آپ کو لائف تصویریں دکھاتے ہیں جہاں پر آج سی ایم شیفرہ سنگھ جوہان کے بیٹھک ہونے جارہی ہے کورونا کو لے کر کے تو یہ لائف تصویریں آپ کو اس بیٹھک کی دکھا رہے ہیں تلحال یہاں پر سی ایم شیفرہ سنگھ جوہان موجود نہیں ہے کچھ ہی دیر کے بعد سی ایم شیفرہ سنگھ جوہان اس بیٹھک کا حصہ ہوں گے انہی کے دھکشتہ میں بیٹھک کی جانے ہیں دراصل کورونا کے نئے ویریانٹ یعنی کے اومکروم کو لے کر کے تمام دیش ویدیش اور ساتھی راجعے میں ہر کم کا ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ اس ویریانٹ کو بہت ہی خطانہ کشینی میں مانا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے اس پر پہلے سے ہی سبھی کو الورٹ پر رہنے کو کہا گیا ہے اور آج یہ بیٹھک جو ہونے جا رہی ہے اس بیٹھک کو بہت ہی مانا جا رہا ہے مدھر پردیش واجیوں کے لیے بھی کیونکہ آج اس بیٹھک میں آگے کی رنیتی پر فوکس کی جائے گی کہ آگے آخر کس طریقی کی رنیتی تیار کی جائے تاکہ آپ جنتہ سوست رہ سکے اور کورونا کے نئے ویریانٹ سے سمکھم اتنا ہو ساتھی ان لوگوں پر بھی کور فرمایا جائے گا جو لوگ ویدیش یادرہ کر کر اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں جو لوگ گھومنے آئے ہیں ایسے نہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کورونا کے نئے ویریانٹ کو لے کر کے جہاں ایک اور چنتہ کا چنتہ کا بشری سبھی کے لیے بنا ہوا ہے تو ایسے میں سرکاریل اپنیوں سے موقع نہیں چھوڑنا چاہتی کہ آپ جنتہ کو کسی بھی طریقے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور اسی وجہ سے سی ایم شردہ سنچہان نے آج پریسس مینجمنٹ کے ساتھ ایک بیٹھک بلائی ہے یہ بیٹھک ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھم سے ہو رہی ہے اور اور الگ الگ شیطروں سے ادھکاریوں کو اس بیٹھک میں جھوڑنے کی کوشش کی گئی ہے پھلحال یہ لائیت تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ابھی یہاں پر سی ایم شیوڑا سنچہان اس میٹنگ میں نہیں پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں سی ایم پہنچنے والے ہیں ہر کوئی سی ایم شیوڑا سنچہان کا انتظار کر رہا ہے میٹنگ شروع ہونے کی انتظار کی جارہی ہے تو آپ کو تصویریں بھی لگتار دکھا رہے ہیں میٹنگ کی یہ تصویریں ہیں سی ایم شیوڑا سنچہان کچھ ہی دیر میں پہنچنے والے ہیں اور اس کے بعد میٹنگ کی پرکریہ کو شروع کیا جائے گا دراتر یہ میٹنگ کورونا کے نئے ویریان کو لے کر کے گھی جانے ہیں تو اس پر ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ریجیڈنٹ ایجیٹر پرپو پٹاریا جی جو چکے ہیں پرپو آپ سے جانکاری جائیں گے کہ جو کرائیسس منیجمنٹ کے ساتھ میاں سی ایم شیوڑا سنچہان بیٹھ کرنے جا رہے ہیں ایسے میں جو رنیتی پر فوکس کے جانے کی بات کہیں جا رہی ہے کیا آپ اس رنیتی کے مادھیم سے آنے والے سمیہ میں مدھی پردروش کو سرکشت رکھا جا سکے گا پرپو ماب کیجے گا آپ کو یہاں پر روکنا پڑ رہا ہے ایک پر اپنی درشک کو بتا دے کہ سی ایم شیوڑا سنگھ چوہان اس میٹنگ میں پہنچ چکے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں سبی سدسیوں کا میں سواگت کرتا ہوں کورونا سنگرمنٹ دنیا بھر میں پھر بڑھ رہا ہے اور ویسے اس کے افریقہ میں جو ایک نیا ویرینٹ ملا ہے اموکرون اس کے بارے میں کئی طرح کے سماچار آپ کی جانکاری میں بھی ہے پچھلے دنوں بیسے اس کے بھوپال اندور اور جوالپور لگاتار پوزیٹیو کیسز آ رہے ہیں اور نومبر میں اگر ہم دیکھیں تو پچھلے پندہ دنوں میں ان کی سنگھا میں بڑھتری ہوئی ہے اور چنتہ کی بات یہ ہے کہ بھوپال اور اندور میں جوالپور تیسرے اسطحان پہ ہیں الگ الگ لوگ کے سنسطح ملے وہ ایک دگے نہیں ملے گی کہ ایک گروپ میں ایک پریوار ہو گیا ہو یا کہیں ایک سنسطحان کے لوگ ہو وہ الگ الگ اسطحانوں کے ہیں چیسٹ ہم لگاتار کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی سنگھا پچاس پچپن ہجار کے آس پاس ہے میں نے بڑھانے کے نردیش دیئے میں بات میں جب بولوں گا تب میں بستار سے چرچہ کروں گا لیکن اسطحطی کوئی سنگھٹ آ گیا یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن جتنے بھی لکشن دکھائی دے رہے ہیں وہ بڑھتے ہوئے سنگھٹ یا آنے والے سنگھٹ کی آہٹ کے پرتیق ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ہم پران پران سے پوری سابدھانی رکھیں اس سنبند میں میں آپ سے چرچہ کروں گا لیکن اس کے پہلے جو آج کی پریستی ہے مدھپلیش کی کورونا کی اور وشوکہ پردرستے اور جس طرح کی آسنکہ ہیں ہم اکران جو بڑھ رہا ہے ایوروپ میں افریقہ میں اس کے بارے میں بھی مانی کراسیس مینجمنٹ کمیٹیج کے سدسیوں کو جانکاری ہونی آوستکھے میں ایسی ایس سلیمان جیسے کہوں گا کہ وہ ایک پریجنٹیشن آپ کے سامنے پرستط کریں مدھپردیش 36کڑ کی ہر خبر سیدھے آپ کے موبائل فون پر سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پر ہے انڈیا نیوز مدھپردیش 36کڑ ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پائیں مدھپردیش 36کڑ کی پل پل کی خبر